محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کے جد عالی حضرت ابو الحسن جنیدی رحمت اللہ علیہ حرات سے دہلی تشریف لائے یہیں قیام فرمایا اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کا مزار مسجد آیاز دہلی میں واقع ہے جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز آٹھ سال کے ہوئے تو وضو نماز اور اذکار کا احتمام کرنے لگے اپنے ساتھ بچوں کو بٹھاتے اور مشائق کی طرح بچوں کو آداب سکھاتے حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگرانی میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کو حقیقت و معرفت کے مدارش تیہ کروائے تصفوف کی طرف لگن کی وجہ سے آپ دنیاوی مشاغل کی طرف بلکل توجہ نہ دیتے تھے جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو والدہ کے اسرار پر آپ نے شادی فرمائی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو جراز رحمت اللہ علیہ آٹھ سو ایک ہجری تک مسند رشد و ہدایت پر دہلی میں متمکن رہے اس کے بعد آپ دہلی سے دکن تشریف لے گئے یہ وہ دور تھا جب امیر تیمور دریائے اٹک ابور کر کے دہلی پر حملہ آور ہو رہا تھا دوران سفر جب آپ گل برگا کے قریب پہنچے تو سلطان فیروز اور اس کی فوج نے آپ کا استقبال کیا آپ شاہی استقبال و احتشام کے ساتھ گل برگا تشریف لے گئے اور کئی سال قلعہ سے متصل خانقہ میں قیام کیا گل برگا میں آپ کا یہ قیام بائیس سال تک رہا آپ نے گل برگا میں ہی ایک سو چار سال چار ماہ بارہ دن کی عمر میں بارہ زیقادہ آٹھ سو پچیس ہجری دارالاخرت کی صرف سفر فرمایا